اپنی زبان کو خدا کی پاکی سے معطر کریں تاکہ آپ کی زبان سے خوشبو نکلیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں اور اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں وہ کم ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو حضرت آدم کی امت سے بھی بہتر تم ہو حضرت شیس کی امت سے بھی بہتر تم ہو حضرت نوح کی امت سے بھی بہتر تم ہو حضرت زکریہ کی امت سے بھی بہتر تم ہو حضرت یحییٰ کی امت سے بھی بہتر تم ہو حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی امت سے بھی بہتر تم ہو حضرت عاد و حود کی امت سے بھی بہتر تم ہو اس لیے کہ ان تمام امت کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو آپ اس رسول کی امت ہیں جس امت میں پیدا ہونا انبیاء اکرام نے خواہش ظاہر کی اس لیے اپنے قسمت پہ ناز کرو اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ دبان اللہ دبان اللہ مقام خیبہ کو یاد کرو اس لیے میں نے اپنے جملے میں کہا تھا اس نبی پاک کی بارگاہ میں خیراجی عقیدت پیش کریں گے جس کے اشارے سے دوبا ہوا سورج اپنی منزل سے پلٹ آیا ہے حدیث پاک کہتی ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے نبی پاک نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے مولا علی نے عصر کی نماز پڑھی نہیں تھی مولا علی کے زانو پاک پہ نبی پاک اپنا سر اخدس رکھ کر آرام کر رہے ہیں سورج دوب رہا ہے چھنونتی دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ علی تم جلدی کرو اگر میں دوب گیا تو تمہاری نماز قضا ہو جائے گی مولا علی کو جلال آتا ہے اور یہ کہتے ہیں سورج دوبتا ہے تو دوب جا تو دوبے گا تو نماز قضا ہوگی پھر سے ادا ہو سکتی ہے لیکن اگر محبت رسول قضا ہو گئی تو پھر ادا ہو نہیں سکتی اور سورج دوبتا ہے تو دوب جا تو دوبے گا نماز قضا ہوگی میری گود میں تو روح نماز آرام کر رہی ہے سورج دوب جاتا ہے حضرت علی کے آنکھوں سے آسو کے قطرات نمودار ہوتے ہیں آسو کا کچھ قطرہ نبی پاک کے رخصار پر گرنا تھا نبی پاک بیدار ہو کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے علی تم رو کیوں رہے ہو رونے کا سبب کیا ہے تو مولا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری اصل کی نماز قضا ہو گئی ہے قرآن کہتا ہے حافظو علی صلواتی و صلات القستہ حفاظت کرو درمیان والی نماز کی اور وہی نماز میری قضا ہو گئی ہے تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ علی خبراؤ مت تم میری محبت کے بنیاد پر نماز کو قضا کی ہے میں تمہاری محبت کی بنیاد پر ڈوبا ہوا سورچ کو پلٹاؤں گا نبی پاک نے اشارہ کیا سورچ ڈوب چکا تھا پھر پلٹ کر آ گیا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ اس نبی پاک کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کریں گے جب کسی کھاری کوئے میں اپنا لعاب دہن ڈال دیں تو وہ قوان ہمیشہ کیلئے چشمیں شیری بن جائے تاریخ یہ کہتی ہے مدینہ شریف سے پیتیس کلومیٹر دوری پر ایک جگہ ہے جہاں پر ایک قوان بارگ ہے جس قوان کو پیر شفا کہتے ہیں پیر کمانا قوان کے ہے شفا کمانا ہے کسی بیماری سے اگر آپ کو چھٹکارہ مل جائے صحتیابی ہو جائے اسے شفا کہتے ہیں میں ایک عالم دین کے ساتھ اس قوان کے پاس پہنچا جو مدینہ کے رہنے والے تھے جن کا نام ہے شیخ عادل جفری میں نے کہا کس قوان کی تاریخ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لئے تشریف لے جا رہے تھے پانی کی طلت تھی سرکار کی صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر پانی کا انتظام نہ ہو سکا تو ہم اتنے دور کی مسافت کو تیہ کر نہیں سکتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ بتاؤ کہ سامنے میں کوئی کواں ہے تو سرکار کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کواں تو ہے لیکن وہ پانی میٹھا نہیں بلکہ کھارا ہے کڑوا ہے نبی پاک اس کونے کے پاس لے جایا جاتا ہے نبی پاک اپنا لعابے دہن ڈالتے ہیں دھوک شریف ڈالتے ہیں دھوک شریف کی برکت سے وہ پانی کھارا نہیں بلکہ میٹھا ہو جاتا ہے میں نے کہا بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پانی میٹھا ہو گیا لیکن اسے شفاہ والا کواں کیوں کہا جاتا ہے تو سوالی میدین نے کہا جو مدینے کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ سیئے صاحب قبلہ اس کو بیرے شفاہ اس لیے کہا جاتا ہے اس پانی کو جو جس نیت سے پیچھا پیتا ہے اگر بیمار ہو تو شفاہیاب ہو جاتا ہے آہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر نعرے رسالت نعرے رسالت شہجادہ سیرے اہل سنت حضور آل رسول میں حضور عرف رسول میں نعرے تکبیر سبحان اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیراج عقیدت پیش کریں گے جس ذات اگر وہ ذات کسی دلہن کو اپنا پسینہ دے دے وہ دلہن بھی مہکے اور ساتھی ساتھ اس کے کوک سے جو بچہ پیدا ہو وہ بھی مہت جائے سرکار کے ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بچی کی شادی کے لیے تمام ترچیزوں کا انتظام ہو چکا ہے کمی تو ہے تو خوشبو کی کمی ہے تو نبی پاک نے ارشاد پرمایا کہ کل آ جانا اور بوتل لے آنا شیشی لے آنا سرکار کی صحابی سرکار کی بارگاہ میں دوسرے دن خالی شیشی لے کر آتے ہیں نبی پاک اپنا پسینہ اس شیشی میں ڈال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خوشبو کے طور پر جس دن یہ دلہن بنے گی اسے یہ خوشبو میرا پسینہ لگا دینا حدیث پاک کہتی ہے کہ وہ دلہن بھی مہگ گئی اور ساتھی ساتھ اس کے کوک سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی مہگ گیا آلہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر اجازت ہو تو ترنم سے پڑھ دوں اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ اللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی تین نہ پھر جائے دلہن پھول بلن آواز رہے ہیں سبحان اللہ بلن آواز اس عاشقِ رسول کا کلام ہے شیر ہے جو ایک زبنے زمانے کا سب سے بڑا علم سب سے بڑا مفتی سب سے بڑا مناظر سب سے بڑا شاعر سب سے بڑا فلسفی سب سے بڑا منتطی سب سے بڑا حافظِ قرآن سب سے بڑا پاریِ قرآن سب سے بڑا سائنس دان لیکن جب اس نے پوچھا گیا کہ بتائیں اللہ نے آپ کو عالم بھی بنایا ہے فازل بھی بنایا ہے حافظ بھی بنایا ہے قاری بھی بنایا ہے منتطی بھی بنایا ہے مفتی بھی بنایا ہے فلسفر بھی بنایا ہے لیکن یہ تو بتا دیں کہ آپ کو عالم ہونے پر فقر ہے مفتی ہونے پر فقر ہے حافظ ہونے پر فقر ہے شاعر ہونے پر فقر ہے مناظر ہونے پر فقر ہے تو اللہ حضرت نے کہا نہیں مجھے فقر ہے تو عاشقِ رسول ہونے پر پر رہے تو وہی عاشقِ رسول کا یہ شیر تھا اب آئیے ہم ایسی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کریں گے جس کا ذکر قرآنِ کریم میں ہے یوں کہہ لیں کہ پورا قرآن ناعتِ رسول ہے پورے قرآن میں نبی کی تعریف و توصیف ہے آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن یہ تو بتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلف مبارک کیسی تھی تو قرآن پکار کر کہتا ہے طلبہ بیٹھے ہیں سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کہہ رہا ہے پروردگارِ عالم اپنے حبیبِ پاک کے روخِ زبا اور ذلفِ سلفِ معمری کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن یہ تو بتا کہ تیرے حبیب ہمارے نبی یہ آنکھیں کیسے تھیں تو قرآن پکار کر کہتا ہے مَا زَابَيْن بَصَرْغَمَا تَغَا قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی کا سینہ کیسا تھا تو قرآن پکار کر کہتا ہے اَلَمْ نَشْءُرَحْنَا جَسْخَجِرَكْ پورے قرآن کی تلاوت کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ملیں گی توسیفیں ملیں گی ناعتیں ملیں گی بس یہی تک نہیں جس کا ذکر ہے جس کا تذکرہ کائنات کے چپے چپے میں ہے جس کے آنے کی خبر اپوِ بشر حضرتِ آدم نے بھی دی جس کے آنے کی خبر حضرتِ شیص و نوح نے مدھی کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران اسلام نے ان کے آنے کی خبر بھی آئیے ہم اور آپ اسی بارگاہ میں درودِ پاک کی ڈالیش و محبت کی تعلی میں سجا کر باوازر بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کی ہے ربِ قدیب اشاعت فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ بے شک تحقیق کے اللہ کے جانب سے تمہارے پاس آ گیا ایک نور تمام مفسرینِ کرام حضرتِ امام رازی حضرتِ امام قبری کا یہ کہنا ہے یعنی نور یعنی محمدہ نور سے مراد میرے نبی کی ذات ہے رسولِ کائنات کی ذات ہے مختارِ کائنات کی ذات ہے تمام کائنات کے مالک و مختار کی ذات ہے حدیثِ فاق کہتی ہے حضرتِ جابر اس کے رابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری وَكُلُّ خَلَائِقَ مِن نُورِ وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور میں اللہ کا نور ہوں یہ کون کہہ رہا ہے میں نہیں کہتا ہمارے علماء نہیں کہتے بلکہ نبی پاک کا یہ فرمانِ عالی شان ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا میرے نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ذہن پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو اس چیز پر قادر تھا اگر وہ چاہتا اپنے نور سے اس زمین کو بھی پیدا کر سکتا تھا اگر وہ چاہتا اپنے نور سے آسمان کو بھی پیدا کر سکتا تھا اگر وہ چاہتا اپنے نور سے شمس و قمر یعنی سورج و چاند کو بھی پیدا کر سکتا تھا اگر وہ چاہتا اپنے نور سے ستاروں کی انجمن کو بھی پیدا کر سکتا تھا اگر وہ چاہتا اپنے نور سے عرش و کرسی کو بھی پیدا کر سکتا تھا اگر وہ چاہتا اپنے نور سے چنت اور چنت کی بہاروں کو بھی پیدا کر سکتا تھا اگر وہ چاہتا اپنے نور سے حورانِ چنت اور غیمانِ خلد و خلد کو بھی پیدا کر سکتا تھا اگر وہ چاہتا اپنے نور سے حضرتِ آدم کو بھی پیدا کر سکتا تھا حضرت شیس کو بھی پیدا کر سکتا تھا حضرت نوح کو بھی پیدا کر سکتا تھا پورے تمام انبیاء کرام کو پیدا کر سکتا تھا لیکن کیا بات ہے پروردگار عالم اپنے نور سے اپنے حبیب پاک کے نور کو پیدا فرما رہا ہے اور پوری کائنات کو اپنے حبیب پاک کے نور سے پیدا کر رہا ہے مجدان یہ بول پڑا ربی قدیر کی یہ خواہش ہے اس کی یہ تمنا ہے کہ میرا حبیب صرف میرا محتاج رہے اور پوری کائنات میرے حبید کی محتاج رہے اور رات آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہے پوری کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا گیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کے ایک سائنس دان ہے جب وہ لیتنا شروع کیا کہ پوری کائنات کا سب سے معزز آدمی کون ہے سب سے محترم آدمی کون ہے وہ شخص عیسائی تھا حضرت عیسیٰ کا ماننے والا تھا لیکن پہلے میں تباہ جب اس نے لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کا نام لکھا لیکن جب نبی پاک کی تاریخ کے اورات کو الٹ کر دیکھا جب تاریخ نبوی کو پڑا حدیث پاک پڑی تو اس چیز پر مجبور ہو گیا کہ پوری کائنات میں سب سے بہترین اگر کوئی شخص ہے کوئی ذات ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے مختارے کائنات کی ذات ہے پورے مکہ میں اندھیرہ ہی اندھیرہ چھایا ہوا تھا ہر ایک شخص یہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا کاش کہ کوئی حادی آ جائے تو ہمیں صحیح راستہ دکھا دے کاش کہ کوئی ایسا آ جائے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے جائے کاش کہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو ہمیں تاریخوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے ہر ایک جہرہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا ہر ایک زبان پر یہ ترانہ تھا کہ کاش کوئی ہاتھی آ جائے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چوتھیں آسمان پر اٹھائے جانے کو بات سو سال کا عرصہ گزر چکا تھا ہر ایک شخص پریشان نظر آ رہا تھا جانتے ہیں مکہ کا ماحول کیا تھا مکہ کا ماحول یہ تھا کہ مکہ میں سب سے زیادہ طاقت و قوت والا وہ شخص مانا جاتا تھا لوگ پھلے عام کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے سب سے زیادہ پہادر مانا جاتا تھا پورے مکہ کا ماحول یہ تھا کہ وہاں پر لاکھ کی پرستش ہوا کرتی تھی مناکھ کی پرستش ہوا کرتی تھی عبورت کی پرستش ہوا کرتی تھی عرصہ کی پرستش ہوا کرتی تھی ان خانہ ایک کعبہ کے اندر تین سو تیرہ معبودہ نے پاکست کو رکھ دیا گیا تھا ہر قبلیت کا الگ الگ بھتہ اس کی پرستش ہوا کرتی تھی تاریخ سے یہ بھی کہتی ہے مکہ کا ماحول اتنا خراب ہو چکا تھا اگر کسی شہر کا انتقال ہو جائے اگر کوئی شہر اگر مر جائے تو اس کی عورت کو منحوس قرار دے کر اسی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اگر کسی کے دھر میں کوئی اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اسے بھی مار دیا جاتا آج بھی اب مکہ چلے جائیں وہاں پر وہ قبرستان موجود ہے جس قبرستان میں سرکار کی بیعصت سے پہلے ان لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا پوری مکہ کا ماحول خراب تھا پوری مکہ کے ماحول میں عجیب پزاہ تائر ہو چکی تھی لیکن یاد رکھیں لیکن وہ بھی آیا نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوہ کری ہوئی حضرت آمینہ خاتون کے بطن عقص حضرت عبد المطلیق کے گھر حضرت آمینہ خاتون کے طلوع حضرت آمینہ خاتون کے بطن عقص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع اجلال فرمایا جانتے ہیں مکہ والوں کی یادت کی صبح صبیرے خانہ کعبہ کے قرد گرد جمع ہو کر اپنی اپنی باتیں کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کے سامنے ایک سردار آتا ہے اور یہ کہتا ہے میرے پاس پکریوں کے ریوڑ ہیں لیکن کسی بھی پکری کے تھن میں دودھ نہیں ہے لیکن صبح صغیرے جب اپنی پکریوں کے پاس جاتا ہوں تو کیا دیکھ رہا ہو ہر ایک پیٹ میں ہر ایک پکری کے تھن میں دودھ نظر آ رہا ہے اسی میں ایک سردار یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو خجوروں کے باغات ہیں لیکن ایک پیٹ میں خجور نہیں تھا لیکن صبح صغیرے جب میں خجور کے باغات میں جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہو ہر ایک پیٹ میں خجور نظر آ رہا ہے اور ایک سردار آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جانتے ہو ہر دن صبح صغیرے میرے سامنے میرے گھر کے سامنے بیکاریوں کی لائن لگی رہتی تھی غربہ اور فقرہ آیا کرتے تھے لیکن صبح صغیرے جب اپنے گھر کے باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہو کوئی ایک بھی مانگنے والا نہیں ہے اسی میں سے سردار آتا ہے اور یہ کہتا ہے میرے باپ پورا ہے اس کے اندر توانائی نہیں ہے اس کے اندر قوت ہی ہے تمزور ہے میلہ چار ہے وہ فسطر میں عمل شاہ پڑا رہتا تھا لیکن صبح صغیرے جو آپ میں والد کی کمرے میں جاتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہو کہ میرے والد باہر نکل کر کھڑے ہیں اور تنے کھڑے ہیں کمزوری نہیں ہے بلکہ توانائی ان کے بدن میں نظر آ رہی ہے اسی اسے میں خانہی کعبہ کی اندرونی حصے سے ایک سردار آتا ہے اور یہ کہتا ہے کیا بات ہے ہر ایک کہلے پر مسکران ہے ہر ایک کہلہ مسکراہت نظر آ رہا ہے ہر ایک کہلے پر حسین نظر آ رہی ہے کیا بات ہے آج بھیمی بھیمی خوشبور ان پہاڑوں سے ہم محسوس کر رہے ہیں جانتے ہیں تمام سرداران مکہ نے وہی باتی کہی جو آپ لوگوں نے سنا لیکن اس سردار نے کہا کہ سنو سنو یہ کوئی تعجب کے بات نہیں ہے تعجب کے بات تو وہ ہے جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں یہ سردارِ قریش عبد المطلب ہے ایک بناہار بچے کو لے کر ایک حسین و چمیز بچے کو لے کر ایک خوبصورت بچے کو لے کر وہ خانہ کعبہ کے طریقہ رہے تھے کبھی میری نظر خانہ کعبہ پر پڑ رہی تھی کبھی میری نظر اس بچے پڑ پڑ رہی تھی میں فیصلہ کر نہیں سکا کہ وہ بچے خانہ کعبہ کے قریب ہو رہا ہے یہ خانہ کعبہ اس بچے سے قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس تیسی کے ساتھ آپ لوگ تقریف سمجھ پا رہے ہیں کی نہیں جو لوگ سمجھ پا رہے ہیں وہی کہیں سبحان اللہ اس کا مطلب مکمل آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں جو لوگ سمجھ پا رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو ہواوں میں نہرا کر کہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تقبال کو برن فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے چکے ہیں میں نے اس آیت اس لیے تلاوت کی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا ہے وہ بشری شکل میں ضرور اس دنیا میں تشریف لائے ہیں لیکن نبی پاک اصل میں نور ہے کیونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا یہ حقیصے پاک یہ کہتی ہے تب نبی پاک چلا کرتے تو نبی پاک کا سایہ نہیں ہوتا تھا ابھی سے پاک یہ بھی کہتی ہے میں نبی پاک جب بالو اور ریتی پر چلا کرتے تھے ان کے پیل انشانات نہیں ہوتے لیکن جب پتھر پر چلا کرتے جب پتھر پر نبی پاک انشانات ہو جایا کرتے تھے پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنشان قدم مبارک دنشان پتھر پر آپ کو ملے گا یہ طریقہ بتا رہا ہے یہ انداز بتا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی بنا کر پھیجے گئے ہیں رسول بنا کر پھیجے گئے ہیں پیغمبر بنا کر پھیجے گئے ہیں آج یہ میں آپ کو بتاتا ہوا جارو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک کو کس طرح آزمانی کی کوشش کی گئی نبی پاک کو کس طرح نوچہ دکھانے کی کوشش کی گئی تاریخ یہ کہتی ہے یہی ابو جہل ہے اسلام سے پہلے اسے ابو حکم کہا جاتا تھا اس ابو جہل نے ہمیشہ نبی پاک کو پریشان کیا ہے نبی پاک کو آزمانی کی کوشش کی ہے نبی پاک کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی ہے ایک مطبع ابو جہل پہاڑ کی چوکی پر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے محمد عربی میں نے تاریخ کے اور آپ کو لڑ کر دیکھے ہیں جو نبی ہوتا ہے وہ آلہ ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ بالہ ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ افضل ہوتا تو کیسا نبی ہے تو نیچے ہے میں اوپر ہوں میں تُس سے آلہ ہوں میں تُس سے عرفہ ہوں آپ بتائیے اگر آپ میں سے اگر کوئی شخص اس کی سٹیج پر آ کر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں نیچے والوں سے آلہ ہوں نیچے والوں سے عرفہ ہوں آپ میں سے ہر ایک شخص یہی کہے گا یہ شخص پاتل ہو گیا ہے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے یہ رہی کہا کہ ابو جہل تم کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے بلکہ نبی پاک نے شاہد فرمائے ابو جہل سن تو نے تاریخ کے اور آف جو اُلٹ کر دیکھے ہیں بھی تو نے سچ دیکھا ہے سچ پڑا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ عالی ہوتا ہے تو اپنی نگاہوں کو اُچھا تو کر جب ابو جہل نے اپنی نگاہوں کو اُچھا کیا تو کیا دیکھتا ہے نبی پاک زمین پر بھی چل رہے ہیں اور آسمان پر بھی چل رہے ہیں یہی ابو جہل ہے ایک منطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے مکہ میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ اس کے پہلوانی کی شہرت پور عرب میں تھی اس طرح شہرت نے کسی نے اس کو پچھاڑا نہیں تھا کسی نے اسے نیچا نہیں دکھایا تھا تاریخ یہ بھی کہتی ہے جب ابو جہل کو کسی چیتائی پر کھڑا کر دیا جاتا چیتائی چاروں طرف سے لوگ کھیچتے چیتائی تو دور جاتی لیکن ابو جہل تس سے مس نہیں ہوتا تھا اس ابو جہل نے ابو جہل جناب رکانہ کو بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے اے رکانہ تم جانتے ہو جو افطاللہ کا بیٹا ہے اب تم متعلق کا پتا ہے سردارِ قرنش کا جو پتا ہی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں میں پیغمبر ہوں تم لاکو منع کو عزق کی پرستش کو چھوڑ دو یہ معبودانیں باقی ہیں یہ تم کو فائدہ یا نقصان پہچا نہیں سکتے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے آباؤ اجدار نے ان معبودان کو پوچھا ہے ہم کیسے اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ سکتے ہیں بہترین موقع ہے تم جاؤ اور سے چیلنج کرو اگر تم نبی ہو اگر تم رسول ہو اگر تم پیغمبر ہو تم میرے ساتھ پشتی کھیلو میرے ساتھ پہلوانی کرو میرے ساتھ کتھم کتھا ہو کر پشتی کا مظاہرہ کرو جناب رکانہ کو بات سمجھ لے آ جاتی ہے جناب رکانہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے محمد یا ربی میں نے سنا ہے تم رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اگر تم نبی ہو تم میرے ساتھ پشتی کھیلو پہلوانی کرو نبی پاک نے مصر آیا اور یہ کہا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو رکانہ پہلوانی اور ہوتی ہے نبوت اور ہے پشتی کھیلنا اور ہے میری سالت اور ہے ان دونوں میں کوئی کلکشن نہیں ہے میری لیشن نہیں ہے رابطہ اور تعلق نہیں ہے لیکن جناب رکانہ وزید ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو میرے ساتھ کچھ کی کھیلنا ہوگا پہلوانی کرنی ہوگی جناب رکانہ سے نبی پاک اشارت فرماتے ہیں رکانہ تم وعدہ کرو اگر میں تمہیں بچھاڑ کروں گا کیا تم مجھ کو نبی مان لوں گے جناب رکانہ نے کہا ہاں میں آپ کو نبی مان لوں گا کفر کی زنجیر کو توڑ کر آپ کے قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرمہ بنا لوں گا کفر کی گردن کو مرود کر اسلام کے سائدہ میں آ جاؤں گا حضرت آپ کو معلوم ہے کہ جب اکھارہ ہوتا ہے پہلوانی ہوتی ہے پہلوانی سے پہلے پہلوان وردشے کیا کرتا ہے ایکسرسائز کیا کرتا ہے میں دنگ بیٹھک کیا کرتا ہے جناب رکانہ اپنے معمول کے مطابقے دنگ بیٹھک کرنے لگے وردشے کرنے لگے جو ہی ان کی نگاہیں میرے رسول کی نگاہ سے چار ہوتی ہیں وہ پکار رکھتے ہیں اے محمد یا ربی کیا تم کو نہیں معلوم کشتی کھیلنے سے پہلے پہلوانی کرنے سے پہلے ہم ان کیشے کیا کرتا ہے ایکسرسائز کیا جاتا ہے دنگ بیٹھک کیا جاتا ہے اے تیاری تو کر لو میرے نبی نے شاہد فرمایا رکانہ سن تیاری تو وہ کرتا ہے جس کو تیار ہو نہ ہو میں تو پہلے ہی سے تیار ہو جب جاہو میرا مقابلہ کر لو تاریخ جواہے ایک طرم نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سومے وصال رکھا کرتے تھے سالہہ سال روزہ رکھا کرتے تھے بیٹھ میں پتھر بانے دھوما کرتے تھے نبی اپاک جناب رکانہ کے ساتھ دبگلگیر ہوتے ہیں ایک لمحہ نہیں گزرتا جناب رکانہ نیچے میرے سلطار اوپر ہو جاتے ہیں جناب رکانہ شرم سے پانی پانی ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے محمد یا ربی ایک موقع اور دیا جائے ایک چانس اور دیا جائے نبی اپاک نے ارشاد فرمایا تاریخی جملہ ہے کہ رکانہ سن وہ قیامت تک موقع مانتا رہے گا قیامت تک چانس مانتا رہے گا تجھے نیچے رہنا ہے مجھے اوپر رہنا ہے کیوں اس لیے کہ میرے رب نے مشروع آلہ کیا ہے میرے رب نے مشروع آلہ کیا ہے میرے رب نے مشروع افضل بنایا ہے اور رکانہ سن وہ قیامت تک موقع مانتا رہے گا وہ نیچے ہی رہے گا جانتے ہیں جناب رکانہ کو نبی پاک کے دوسری مرتبہ موقع دے دیتے ہیں جناب رکانہ نیچے میرے سرطاق اوپر ہو جاتے ہیں دوسری مرتبہ موقع دیا جاتا ہے جناب رکانہ نیچے میرے سرطاق اوپر ہو جاتے ہیں مکہ والوں نے یہ سوچا تھا کہ میرا نبی کمزور ہے میرے نبی کے اندر کوئی طاقت و توائن آئی نہیں ہے لیکن حدیث قدسی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ ایک نبی کے اندر جنت کی چالیس مردوں کی طاقت ہوا کرتی ہے اور ایک جنتی مرد کے اندر دنیا کی سو مردوں کی طاقت ہوتی ہے اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو پتا چلے گا کہ ایک نبی کے اندر دنیا کے چار ہزار مردوں کی طاقت ہوتی ہے یہ اپنا اور پی رسول اکتر کہنا چاہتا ہے اب ایک نبی کے اندر دنیا کے چار ہزار مردوں کی طاقت ہوتی ہے جو نبی نہیں نبیوں کا نبی ہو رسولوں کا رسول ہو پیغمبروں کا پیغمبر ہو اس کی طرح تک نازر کون نگا سکتا ہے آہ دعا اللہ دعا اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ جلدہ بات عارف حاصلی صاحب جلدہ بات اللہ اکبر ہر زمانے نبی پاک کو آزمانے کی کوشش کی گئے لیکن جب جب نبی پاک کو آزمانے کی کوشش کی گئی پروردگار عالم نبی کو اور اعلیٰ بنا دیا اور افزل بنا دیا آئیے میں آپ کو بتاؤ یہ تو آپ کے نبی پاک کے تعلق سے سنا ہے لیکن نبی پاک کے صحابہ نبی پاک سے کس طرح محبت فرماتے تھے کس طرح اُل پت کرتے تھے کس طرح پیار کرتے تھے حدیث پاک کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک منطبہ بازار جاتے ہیں کھوڑا خریدتے کے لئے سرداد نے رقم عدا کر دی اور اس آرابی سے کھوڑا خرید لیا اور یہ کہا کہ کل آؤں گا میں تُس سے کھوڑا لے جاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں دوسرے دن آتے ہیں اور آرابی سے کہتے ہیں اے آرابی تُو مجھے کھوڑا دے دے وہ آرابی نے کہا کہ آپ نے مجھ سے کھوڑا خریدہ ہے اس کی گواہی پیش کرے گا کہ آپ اس سے کھوڑا کردے ہیں نبی پاک خاموش کیوں اس لیے کہ نبی پاک جب بازار کھوڑا لینے کیلئے گئے تھے وہ تنہا گئے تھے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا اور گواہی کے لئے ضروری ہے کہ حاضر و ناظر ہو یعنی وہ موجود بھی ہو اور دیکھنے والا بھی ہو نبی پاک وہاں پر خاموش ہیں اس لیے کہ نبی پاک وہاں پر گواہی دے نہیں پا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہیں حضرت عمر وہاں پر خاموش ہیں حضرت عثمان وہاں پر خاموش ہیں مولا علی وہاں پر خاموش ہیں حضرت بیلال وہاں پر خاموش ہیں حضرت ابو ذر دپاری وہاں پر خاموش ہیں حضرت سعید وہاں پر خاموش ہیں کیونکہ نبی پاک تنہا گئے تھے بازار گھوڑا کریتے کے لئے اسی اصلے میں حضرت خزیفہ پہنستے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ پورے مجمع میں سنناتہ چھایا ہوا ہے حضرت خزیفہ نے ایک صحابی کو باہر لے کے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کیا بات ہے ہر ایک کے چہرے پر شکن کیوں ہیں ماتھے پر بل کیوں ہیں وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل بازار گئے تھے اور اس عرابی سے گھوڑا خریدا تھا رقم عدا کر دی تھی اور اس سرکار نے فرمایا کل آؤں گا میں تُن سے گھوڑا لے جاؤں گا لیکن سرکار تنہا گئے تھے اور یہ عرابی کہتا ہے کہ آپ قواہی پیش کریں حضرت خزیمہ فرماتے ہیں یہ کونسی بڑی بات ہے میں جاتا ہوں اور قواہی دیتا ہوں حضرت خزیمہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عرابی سن میں اس چیز کی قواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک نے تُن سے گھوڑا خریدا ہے یہ رقم عدا کی ہے یہ سننے کے بعد وہ عرابی پھاکنے لگتا ہے اس در سے اگر میں رک گیا تو کہیں عمر کی تلوار مکرنا آ جائے گا کہ وہ عرابی چلا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاق فرمایا کہ اے خزیمہ یہ تو بتاؤ کل جب میں آیا پا گھوڑا سرینے کے لئے میں تنہا تھا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا تم نے قواہی کیسے پیش کر دی جب تم نے دیکھا نہیں حضرت خزیمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پر دیکھنے کی بات ہے ہم نے خدا کو دیکھا نہیں آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا آپ نے کہا کہ خدا ایک ہے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا آپ نے کہا جنت ہے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا آپ نے کہا جہنم ہے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا آپ نے کہا قبر میں ان آتے ہیں پرشتے اور یہ پوستے ہیں من ربو کا مادیوں کا ما تقولو فیشانی حاضر رجل ہم نے دیکھا نہیں مان لیا آپ نے کہا دولوں کندے پہ کراملوں کاتبین رہتے ہیں جو آمال رکھنے پر معمول ہیں ہم نے دیکھا نہیں مان لیا آپ نے کہا جبرائیل ہے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا آپ نے کہا میتائیل ہے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا آپ نے کہا اسرائیل ہے ہم نے کہا اسرافیل ہے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ عرش و کرسی ہے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا آپ نے آدم کی خبر دی ہم نے مان لیا آپ نے شیس کی خبر دی ہم نے مان لیا آپ نے نوح کی خبر دی ہم نے مان لیا آپ نے یحییٰ کی خبر دی ہم نے مان لیا آپ نے سکریہ کی خبر دی ہم نے مان لیا آپ نے ہوت کی خبر دی ہم نے مان لیا آپ نے آگ کی خبر دی ہم نے مان لیا اپنے سموت کی خبر بھی ہم نے مان لیا اپنے موسیٰ کی خبر بھی ہم نے مان لیا اپنے حروم کی خبر بھی ہم نے مان لیا اپنے عیسیٰ کی خبر بھی ہم نے مان لیا یا رسول اللہ کسی طرح آپ نے کہا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہم نے دیکھا نہیں مان لیا سبحان اللہ اللہ و اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ و اکبر حضرات یہ محبتِ رسول ہے آپ میں دیکھا نہیں کہ صحابی نے کس طرح ایسے گواہی ہے اُس کے اجاز پہ نفی پاک نے فرمائے کہ خوزینہ سن تم روح شہادتین ہو گئے یا ایک گواہی دو گواہوں کے برابر ہے نفی پاک سرا عطا کر رہے ہیں وہ تو دیکھو آئیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں اور حق کہتا ہوں نفی پاک کو صدیقِ اکبر نے مانا نفی پاک کو عمرِ فاروق نے مانا نفی پاک کو عثمانِ غنی نے مانا نفی پاک کو مولا علی نے مانا نفی پاک کو بلالِ حفشی نے مانا نفی پاک کو شعبِ رومی نے مانا ان لوگوں کا ماننا نفی پاک کی نبوت کا کمال نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو مان رہے ہیں عقل والے ہیں مان رہے ہیں فہم والے ہیں مان رہے ہیں ادراک والے ہیں مان رہے ہیں روح والے ہیں مان رہے ہیں زبان والے ہیں مان رہے ہیں آئیے میں آپ کو بتاؤ نبی پاک کو نبوقت کا کمال کو یہ ہے نبی پاک کو شجر و حجد نے مانا ہے نبی پاک کو برگ و سمر نے مانا ہے نبی پاک کو شمس و کمر نے مانا ہے آپ بولیں یہ مولانا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں انہوں ماننے کے لیے اقرار چاہیے اقرار کے لیے زبان چاہیے انہوں نے مانا کو کیسے مانا آئیے ہم ستاروں سے پرستے ہیں تاریخ یہ کہتی ہے حضرت حلیمہ سعبیہ نبی پاک کو جھولے پہ لٹا دیتی ہم نبی ہی پاک آسمان کی طرف اشارہ کرتے جدھر اشارہ کرتے سورج جدھر اشارہ کرتے ہی اسی طرف ستارے جایا کرتے تھے کبھی ستارے دائیں طرف ہی کبھی ستارے بائیں طرف کسی کبھی ستارے آگے کی جانے کبھی ستارے پیچھے کی جانے آج یہ ستاروں سے پوچھتے ہیں ستاروں بتاؤ تم نے نبی کو مانا کی نہیں مانا جو ستارے جواب دیں گے اور پھر رسول سوال numerator جب جب نبی نے اشارہ کیا ہے ہم نے مسکرہ پر دکھایا ہے کیا اسے مانے دورالہ ہم چاند سے پوچھتے ہیں اے چاند یہ بتا تو نے نبی کو مانا کی نہیں مانا تو چاند یہ جواب دے گا اور پھر اسود اس تاریخ کو یا کر جب بلے وہ قبیس کے سامنے نبی ایک پاک کھڑے تھے نبی ایک پاک نے اشارہ کیا ہم نے سینہ چیل کر دکھا دیا کیا اسے ماننا نہیں کہتے ہیں آج کے ہم پھیڑ سے پوچھتے ہیں اے پھیڑ یہ بتا تو نے نبی کو مانا کی نہیں مانا حدیث ایک بات کہتی ہے نبی ایک بات کی بارگاہ میں ایک آرابی آتا ہے اور یہ کہتا ہے اے محمد آرابی اگر تم رسول ہو اگر تم نبی ہو اگر تم پیغمبر ہو اے جو پھیڑ تمہارے سامنے ہو اسے اگر تم بولا لوگے میں تم کوئی نبی مان لوں گا نبی ایک پاک نے اشارہ کیا وہ پھیڑ آگے اکھڑتا ہے پیچھے اکھڑتا ہے دائیں اکھڑتا ہے بائیں اکھڑتا ہے آدموں کی طرح چلتا چلتا نبی ایک بات کی بارگاہ میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے السلام و سلام و آلیکہ یا رسول اللہ السلام و سلام و آلیکہ یا حبیب اللہ السلام و سلام و آلیکہ یا نبی اللہ مسلمانوں تم اپنی قسمت میں جتنا ناز کرو جو عقیدہ تمہارا ہے وہی عقیدہ سرکار کے زمانے میں پھیڑ پوگوں کے بھی دے وہ پھیڑ پوگے بھی کھڑے ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں سلام و سلام کا نفلانہ پیش کیا کرتی تھے اگر وہ پھیڑ چاہتا تو بیٹھ کر بھی سلام پیش کر سکتا تھا وہ کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پھیڑ جانتا تھا نبی پاک کی شان کیا ہے نبی پاک کی اہمیت کیا ہے نبی پاک کا کمال کیا ہے وہ پھیڑ چلا جاتا ہے آج بھی آمد کا چلے جائے وہاں پر ایک مسجد ہے اسے مسجد شجرہ کہتے ہیں شجر کہتے ہیں عربی میں پھیڑ کو وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے جس جگہ پر نبی پاک نے اشارہ کیا تھا جو پھیڑ چلتا چلتا نبی پاک کی بارگاہ میں آ گیا تھا وہ پھیڑ یہ کہتا ہے کہاں اسے ماننا نہیں کہتے نبی پاک نے اشارہ کیا ہم چلے آئے ایسے نہیں آئے درودوں کا طفح لے کر آئے سلاموں کی ڈالی لے کر آئے آج میں میں آپ کو بتاؤں میرا وقت ہوتا جا رہا ہے پانچ برت میں اپنے تقریر ختم کروں گا ہمیں تقریر کا آخر مور سماعت فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک سمندر کے کنارے تشریف فرماتے ایک آرابی آتا ہے اور یہ کہتا ہے اے محمد عربی اگر تم رسول ہو اگر تم نبی ہو اگر تم پیغمبر ہو اس سمندر کے اس پہار ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ میں میں جس پتھر کو کہوں اس پتھر کو اگر تم بلا لوگے تو میں تم کو نبی مان لوں گا زہن میں سوال پیتا ہوتا ہے اگر وہ آرابی چاہتا یہ تو کہہ سکتا تھا آپ کسی بھی پتھر کو بلا لیں نکیرا استعمال کر سکتا تھا لیکن اس نے مارے پا استعمال کیا کہ میں جس پتھر کو کہوں اس پتھر کو بلا لو تو میں تم کو نبی مان لوں گا کیونکہ وہ آرابی جانتا تھا یہ محمد عربی کی شان یہ ہے جب وہ چلا کرتے ہیں تو پتھر بھی سلام پیش کیا کرتے ہیں کہیں سلام والا پتھر نہ ہو کہیں درود والا پتھر نہ ہو ارے کل کا کافر نے سلام والے پتھر سے بھاگا کرتا تھا اور کلام نیحاد مسلمان ہم جیسے سلام پڑھنے والوں سے بھاگا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ جو پتھر تھا نقبی جگہ سے نکلتا ہے سمندر کی موجوں سکھیرتا ہوا سمندر کی موجوں کو چھیرتا ہوا نبی پاک کی باردہ میں آتا ہے سلامی عقیدت پیش کرتا ہے وہ عرابی کہتا ہے میں ایسے ایمان نہیں داؤں گا حق کا یہ جہاں الہا مکان ہی لیکن تک وہ پتھر اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے نبی پاک نے حکم دیا وہ پتھر جہاں سے آیا تھا وہی پر پہنچ جاتا ہے ذہن پر سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو پتھر ہے یہ بھاری پتھر ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ کے علاقے کا بچہ بچہ جانتا ہے اگر آپ کا بچہ پتھر کو پانی میں ڈالے تو ڈوب جائے گا اگر میں پتھر کو پانی میں ڈالوں تو ڈوب جائے گا وڑا ماکی چماد اگر پتھر کو پانی میں ڈالے تو ڈوب جائے گا بوڑا ہو کو پتھر کو پانی میں ڈالے تو ڈوب جائے گا سائنس نہ ہو کو پتھر کو پانی میں ڈالے تو ڈوب جائے گا پھر وہ سفر ہو تو پتھر کو پانی میں ڈانے ڈوب جائے گا کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے جس چیز کا وزن پانی کے اچھارت سے زیادہ ہو وہ شیئے دیرہ نہیں کرتی بلکہ ڈوب جایا کہتی ہے آج ہم پتھر سے پوچھتے ہیں اے پتھر یہ بتا تو ڈوبا کیسے نہیں تیرے سامنے یہ سمندر تھا سمندر کے طلاع تم تھے سمندر کی موجہ تھی تو ڈوبا کیسے نہیں وہ پتھر جواب دے گا اور پھر رسول سن میں کمزور ضرور تھا آتما ضرور تھا میرے انتر طاقت و طبانائی نہیں تھی لیکن بلانے والی سا بے پناہ طاقت و قوت والی آہا دلان اللہ دلان اللہ نارے تکو نارے تکو نارے تکو نارے تکو مسئلہ کے اولا حجت علماء اہل سنت علماء اہل سنت نارے تکو نارے تعلق یہ پتھر ہمیں ذہن دے رہا ہے کہ مسلمانوں سلو سلو میں کمزور ضرور تھا ناردوان ضرور تھا لیکن جب نبی پاک کی باپ کو میں نے مان لی تو میں نے سمندر کے طلاع تم کو مار دے دیئے میں سمندر کی موجوں کو میں نے پیچھے رکھ دیا اور میں تیرتا ہوا نبی پاک کی باردہ میں آ گیا مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ نبی کے اگر سچی چاہنے والے ہو نبی سے اگر سچی محبت کرتے ہو نبی کے شریعت پر آپ غامزن رہو نبی پاک نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرو لیکن حالات یہ ہیں کہ ہمیں فیسٹین میں مارا جا رہا ہے سیریا میں ہمیں مارا جا رہا ہے مصر میں ہمیں مارا جا رہا ہے ہندوستان میں ہمیں مارا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کل ہم تین سو تیرہ تھے تو ہزاروں پر بھاری پہ لیکن آج ہم اربوں نہیں کھرموں ہیں اس کے باوجود ہمیں مارا جا رہا ہے ذلت کو رسوائی کو ہمارے تقدیر میں لکھی گئی ہے لیکن یاد لکھوں مسلمانوں سے جاتا رسوائی کو آپ نے خود لکھا ہے آپ میں سے خود بتائیں اپنے دل کو ٹٹونے اور پوچھیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پج وقتہ نماز پڑھتے ہیں آپ میں سے کتنے ہیں جو جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں آپ میں سے کتنے ہیں جو چھولی نہیں کرتے ہیں آپ میں سے کتنے ہیں جو حیبت نہیں کرتے ہیں جھوٹ تو آپ بول رہے ہیں نیبت تو آپ کر رہے ہیں دوسروں کی برائی تو آپ کر رہے ہیں بھائی کا حق تو آپ چھن رہے ہیں بہن کا حق تو آپ چھن رہے ہیں بی بی پر ظلم تو آپ کر رہے ہیں والدین کی نافرمانی آپ کر رہے ہیں والدین کے ساتھ تک سلوکی آپ کر رہے ہیں ورمہ کی مجلس میں بیٹھے کے لیے آپ راضی نہیں ہے ورمہ سے دور ہیں ورمہ سے محبت نہیں کرتے ہیں ورمہ سے آپ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کی مزید کی اذانیں پکار کر گیتی ہیں پڑیے علیہ السلام آؤ نماز کی طرف پڑیے علیہ السلام آؤ کامیابی کی طرف لیکن ہوتا کیا ہے کہ مسلمان صرف جمعہ میں اکھٹا ہوتا ہے مسلمان صرف ایدین میں اکھٹا ہوتا ہے یعنی عید اور بقرعید میں اکھٹا ہوتا ہے مسلمانوں یاد رکھو آپ کی تاریخ یہ نہیں ہے آپ کی تاریخ یہ ہے اگر ہم جنگ میں بھی رہیں اگر نماز کا وقت ہو جائے ہم نماز کو ترک نہ کریں اگر ہم میدان میں رہیں نماز کا وقت ہو جائے نماز کو ترک نہ کریں یہ ہماری شان ہے لیکن مسلمانوں جلسہ تو آپ کرتے ہو جلوس تو آپ کرتے ہو نبی پاک کی محبت کا نعرہ تو آپ لگاتے ہو لگانا بھی چاہیے لیکن اس سے زیادہ نبی پاک اس وقت خوش ہوں گے تب ان کی عمر جھوٹ سے دور ہو جائے دیبت سے دور ہو جائے چوگلی سے دور ہو جائے نافرمانی سے دور ہو جائے مالدین کے ساتھ پرسلوکی سے دور ہو جائے نبی پرسلوک کرنے سے دور ہو جائے مسلمانوں اپنے اندر انقلاف پیدا کرو اپنے اندر چینجنگ لاؤ اگر آپ اس طرح کرو گے حصل خدا کی کوئی آپ کو نیچہ نہیں دکھا سکتا کوئی آپ کو ماروں نہیں سکتا کوئی آپ کو آنکھیں دکھا نہیں سکتا کیونکہ ہم وہ ہیں ہر زمانے میں بلند رہے ہیں ہر زمانے میں کامیاب رہے ہیں کیونکہ ہم اس رسول کی امت ہے اس رسول کی امت میں ہونا انبیاء اکرام نے خواہی ظاہر کی اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکتا شہدائی بنائے سکتا والا بنائے سکی محبت کرنے والا بنائے ان کے نام پر مرمعنے کا جذبہ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ